بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا جو پی ٹی آئی کی کھوئی ہوئی نشستیں ہیں کیا اسے وہ واپس مل جائیں گی پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے فریٹ اپ کی گریلیس کے حوالے سے جسے پاکستان کے واضح امکانات ہیں کہ اب پاکستان اس گریلیس سے باہر نکل آئے کیونکہ پاکستان نے چونتیس میں سے بتیس دکات پر عمل درامت کر لیا ہے سترہ جون کو اجلاس ہوگا چودہ سے سترہ جون تک اس کا اجلاس رہے گا اور پندرہ اور سولہ کو پاکستان سے متعلق امور زیرے غور آئیں گے اور اگر ہم بتدریج دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس بائیس تک پاکستان نے پیٹ اپ کے نکات پر عمل درامت کیا دوہزار اٹھارہ میں ستائیس میں سے چھبیس دکات پر عمل درامت ہوا دوہزار اکیس میں بھی سترہ سے نکات پر عمل درامت کیا گیا اور اب بھی جو چونتیس تکات پاکستان کو دیے گئے تھے ان میں سے بتیس تکات پر پاکستان نے عمل درامت کر لیا ہے اس کے علاوہ پروگرام میں بات ہوگی حکومت جانے کی باتیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں پی ٹی آئے کے چیرمن امران قان نے بھی آج ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ بجٹ سے لگتا ہے حکومت زیادہ دیر اٹھنے والی نہیں ہے عوامی مسیم لیگ کے سرورہ شیخ رشید بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی بے ساکھیوں کا حکومت کو سہا رہا ہے تو کیا حکومت جانے کی جو باتیں ہیں یہ خود فریبی پر مبنی ہیں یا حقیقت ہے یہ حکومت جانے کے یا پھر ارمان ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کے چہنے والوں کے اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے میجے پی کی ترجمان نے تو گستاقی کی تھی گستاقی کے بعد جو اعتجاج کیا گیا اعتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں بھارت کا جو یہ چہرہ ہے اس کو مزید بے نخاب کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروانوں ہم نے جوائن کیا ہے سینئے تذیہکار شہزاد چوہدری صاحب نے سینئے تذیہکار سجاد میر صاحب سینئے تذیہکار رضا روی صاحب اور سینئے تذیہکار مونہ عالم صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے تمام مہمانوں کا بہوش پریہ شہزاد چوہدری صاحب پنجاب میں زمینی الیکشن جو معاشی ابتر صورتحال ہے ای ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا دیکھئے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنا کیس کس طریقے سے عوام کے آگے پلیڈ کرتی ہے اب تک جو اشارے ہیں یعنی یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی میں اسے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد پیٹرل کی قیمتیں جو ان کو مشکل معاشی فیصلیتیں کہا جا رہا تھا وہ لیے اور اس کے بعد بجٹ بھی پیش کر دیا لیکن ان تمام چیزوں کا جو مکمل ایک کیوملیٹیو ایفیکٹ ہے جو اثر آتا ہے لوگوں کے اوپر وہ تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی لیکن یہ تمام چیزیں ضروری تھیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے جس میں پاکستان بھس چکا تھا اگر یہ کہانی اب کس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے لے کے جاتی ہے عوام کے پاس وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ آیا عوام کو مثال کے طور پر میں آپ کو دو تین ریسنٹ پشلے دو چار دنوں کی مثال دیتا ہوں جس کے اندر کے بجٹ کے بعد کی کچھ انٹریکشن ہے پریس کے ساتھ مفتا اسماعیل صاحب کی بھی ہیں باقی لوگوں کی بھی ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا گیپ جو محسوس کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ مفتا اسماعیل صاحب بہت ڈیفنسیب تھے اپنا جو بجٹ پیش کیا تھا اس کو اس طریقے سے صحیح طریقے سے بتا نہیں پا رہے تھے کہ میں نے آئی ایم ایپ کے لیے کیا ہے یا لوگوں کے لیے کیا ہے یا یہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا تھا وہ پوری بات کہہ نہیں پاتے اور پھر جب ان سے کاؤنٹر قویشن کیا جاتا ہے تو وہ جیپ سے جاتے ہیں اور جیپنے کے بعد پھر بات دوری رہ جاتی ہے اس سے ایک بہت نیگٹیو اثر جاتا ہے نہ صرف مارکٹ کے اوپر بلکہ معاشی جو ہمارے جو ڈیلی معاشی انڈیسز ہیں ان کے اوپر بلکہ عوام بھی وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وزیر خزانہ شاید بہت کلیر ہیڈٹ نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ آگئے ہیں اور اب یہاں سے آگے سفر کیسے گزرے گا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اتنے سارے جمیلے ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں اس میں سے دو یا تین ایسے ایمپورٹنٹ والے اٹھا کے ان کو پرسو کیا جاتا ہے اور کوئی بات نہیں سب چیزوں پر انہوں نے تو کیونکہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ ایک انٹینشن ہوتی ہے لیکن اب بہت ساری چیزیں ایک سنٹ بٹس میں آئے کہ اگر وہ یہ ایسا ہو گیا اگر وہ پیسے مل گئے اگر ایم ایف مان گیا اگر چین نے پیسے رکھ بھی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نکلے گی لیکن اگر نہیں نکلے گی تو کم از کم دو یا تین چیزیں ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کے اوپر کے ہمارے وزیر خزانہ اور یہ گورنمنٹ بہت کلیر ہیڈیڈ ہو اگر اس طریقے سے کلیر ہیڈیڈ ہو کہ اپنی بات پوری سی سمجھا سکتی ہے کہہ سکتی ہے کانپیٹنٹ نظر آتی ہے بجائے دس جگہوں پہ لڑنے کے ایک یا دو جگہوں پہ چون کے ان کو پرسو کرے تو میرا خیال ہے کہ اس کا اثر اچھا ہو سکتا ہے پنجاب میں ویسے ہی ان کی گورنمنٹ کی حالت بہتر ہے ان کی پارٹی کی معاملات بہتر ہیں یہ صرف اپنی بے وکوفی سے ہی پنجاب ہاریں گے یا اگر اس طریقے سے جیت نہیں پائیں گے تو پھر یہ ان کی اپنی غلطیاں ہوں گی اور اس کے اندر بڑا حصہ معاشی ابتری کے ساتھ معاشی لیک آف ایکسپینیشن کا بھی ہوگا تو فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں میں اگر نقصان ان کا دیکھئے معاشی ابتری تو ہی ہے نا میں نے کہا اگر یہ بات اپنی کہہ نہیں پاتے نیریٹیو کے طور پر بیان نہیں کر پاتے اسی معاشی صورتحال کو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا لیکن کیا اس طرح کا ہوگا کہ وہ ان کو اوورویلم کر جائے گی نہیں ایسا شاید نہیں ہوگا لیکن جتنی سیٹیں یہ جیتنا چاہ رہے ہیں شاید پی ایم ایل این والے اتنی نہ جیت سکے سجاد بیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو موجودہ معاشی صورتحال ہے پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے گی پنجاب میں فائدہ اٹھانے کی کوشش تو کھنے کی تو اس کا جنگی اور موت کا مسئلہ ہے پنجاب کے بائی لیکشن ہمیں ثابت کرنا ہے کہ جو لوگ ان سے مرہ رکھ ہوئے تھے تو غدت ہوئے تھے اور عوام ان کے ساتھ ہیں لیکن پنجاب کی جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جن کونسٹوینسی کے یہ لوگ سٹیفے دی ہیں وہاں یہ ان کی کونسٹوینسی ہیں یہ کچھ ہلکا اثر ہوتے ہیں جو ہلکا اثر اپنے خاص طور پر موجود ہوتے ہیں جو بھی پنجاب میں کی ہیں شماری پتاک میں کی ہیں پنجاب کے بشتاتوں میں ہیں یہ وہاں کے لوگ ہیں لوگوں نے صفحہ دیا ہے کہ یہاں مسئلہ بھی اور انہوں نے صفحہ دینے سے کہ ہمیں ٹھیکٹ مسئلہ بھی کر جائے اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں مسئلہ بھی اہمیت ہے دو ایسے ہیں جو اپرار انتخاب ہونا چاہتے ہیں پر دعوان جاؤل ہوگے پتاکہ ریکو کا چلنگ چلے گا پتاکہ دون بھی کا چلنگ چلے گا ایکن ساتھ کا چلنگ چلے گا تو یہ ہی ساتھ کا سوری کی انسٹوینسی میں ساتھ کا عمون پڑا نہیں کرتا پلوں کی نہیں ہے مہنگائی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو یہ نہیں پتاکہ ملک بچتا ہے بچتا ہے ریاستی چلے گی ان کو یہ پتاکہ عمران صاحب جب کہتے ہیں تو اس کا بہت نہیں ہوگا بال سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے دونسوں سے جیدے دور سے دیکھا نہیں ہوتا زندگی کہاں تک نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ فوج کرسان ہوتا ہے فوج کرسان ہوتا ہے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی صحیح بات یہ ہے یہ وہ حلقے ہیں جہاں ملک کا اثر کیا ہے لیکن یہ عام طور پر عمران خان کی قلد کا اثر ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیادہ ہو جائے کلد کی شخصیت کا بھی اتنا نہیں عمران خان کی narrative کا بھی نہیں برینڈ ہے وہ کہتا ہے برینڈ کو ہم نے قلد کہنا بھی کر دیا ہے وہ قلد کہہ لیجئے اس چیز کا کوئی اثر پڑے کہ تو پڑے اتنا عمران کی اثر جو ہے وہ جو بنارف ہوئے ہیں جو چوڑا ہے ہم تو پیارہ بجے دفاعی دیتا ہے ٹھیک ہے رضا رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھے ہیں تو جو پنجاب میں زیادہ انتخابات ہونے والے ہیں اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا نظر رومی صاحب تک غالبت ہماری آواز نہیں پہنچتے منا آپ کیا سمجھتی ہیں ابتر معاشی صورتحال کا فائدہ پنجاب کے زیادہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اٹھائے کی دیکھیں دونوں جماعتوں کے بہت اس وقت ٹیکس آئے ہیں اور پنجاب کا جو یہ زیادہ انتخاب ہے وہ ان دونوں کے لیے بہت مائنے خیز ہیں ایک طرف پی ٹی آئی نے اپنے نیریٹیف کو منوانا ہے اور یہ ان کے پاس مجھے لگتا ہے پوری ان کی حکومت جانے کے بعد واحد ایک موقع آیا ہے جب وہ یہ منوا سکتے ہیں یا وہ منوانا چاہتے ہیں کہ وہ دیگر جماعتوں سے زیادہ مقبول ہیں اور وہ ان کو ناجائز طور پر نکالا گیا ہے اور اگر انہوں نے اس کو ان نمبرز یا اگر اس کو میں کہوں کہ ثابت کرنا ہے اپنے بیانیے کو تو اس کا صرف یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی طرح یہ انتخابات جیت کر دکھائیں یہ تمام زمنی جو ہو رہے ہیں دوسری طرف جو حکومت ہے ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پنجاب میں ہی زیادہ تر ان کی عثمان بغدار جو پچھلے ان کے چیف منیسٹر تھے ان کے حوالے سے سب سے زیادہ شکایات ہیں حکومت کی کہ وہ جو ہے فارمر فرسٹ لیڈی کی سہیلی کے ساتھ مل کر ان کا کچھ گڑ جوڑ تھا جس کے ذریعے وہ کرپشن کرتے تھے اور تبادلے اور تقروریہ ہوتی تھی اس صوبے میں تو لہٰذا اس پرٹیکلر نیریٹیف کی یا بیانیے کی کتنی تقویت ہے کتنی مقبولیت ہے عوام میں یہ بھی جانچنے کے لیے حکومت کے لیے بھی یہ انتخاب جیتنا بہت ضروری ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم یہ تمام جماعتیں بطور پی ڈی ایم اپوزشن کرتی تھیں اس وقت یہ حکومت پہ کڑی تنقید کرتے تھے اسی بنیاد پہ کہ جی آپ تو سارے زندی انتخاب ہار جاتے ہیں تو لہٰذا آپ کی پاپلارٹی تو ختم ہو گئی ہے اور ہم جیت رہے ہیں تو گویا مطلب یہ ہے کہ عوام نے اب آپ کو مسترد کر کے ہمیں چھن لیا ہے اب ظاہر ہے یہ حکومت میں آگئے تو اس لیے یہی بیانیاں ان کی اوپر پلٹ کے بھی بندہ اگر یہ ہار جاتے ہیں یہ زندی انتخاب تو یہی بیانیاں ہیں ان کو اپنی قرآنی باتیں ان کو گنوا کر یاد کروا کر ان کو بھی کہا جائے گا کہ جی آپ اس وقت تو یہ کہتے تھے جب آپ اپوزشن میں تھے آج آپ بطور حکومت جب ہار گئے تو پھر اگر آپ ہی کی بات کو ہم مانیں تو پی ٹی آئی زیادہ مقبول ہو گئی ہے تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ہے بات یہ ہے کیا چیزیں ہیں جو فیور کریں گی حکومت کو اور کیا چیزیں ہیں جو فیور کریں گی پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی شک نہیں جو یک دم پیٹرولیم اسمات کی قیمتوں میں ہم نے بہت بڑا اضافہ تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ دیکھا ہے صرف پندرہ روز کے اندر وہ حکومت کے لیے ایک بہت ایک کیوشل فیکٹر ہے اور اس کے منفی اثرات یقیناً عوام میں موجود ہیں کچھ حد تک ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بجٹ کے ذریعے جیسے سیلری پینشنز میں اضافہ جو سلابز دوبارہ ریوزٹ کیے گئے ہیں ٹیکس کے ان سے کچھ حد تک ضرور ریلیز دینے کی کوشش کی گئی ہے عوام کو لیکن مجھے لگتا ہے دوسری طرف اگر میں اس کی فلپ سائٹ دیکھوں تو آپ یاد کریں کہ پیٹرول کے حوالے سے بھی اس بجٹ میں کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ نہ کوئی سبسیڈی ملے گی نہ پیٹرول پہ کوئی ریایت ملے گی بلکہ اگر عالمی منڈی میں بھی پیٹرول سستہ ہوگا تو ہم اپنے یہ سستہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جتنا وہاں سستہ ہوگا اتنا ہم یہاں ٹیکس بڑھا دیں گے تو اگر اس حساب سے میں جاؤں تو ظاہر ہے اس کا منفی اثر حکومت کی اوپر آئے گا پی ٹی آئے کے لیے کیا منفی ہوگا اور کیا پوزیٹیو ہوگا مجھے لگتا ہے ان کے لیے پوزیٹیو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ان کے پاس ایک سمپیتی کا فیکٹر آ گیا عوام کے حوالے سے جب سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے اب وہ کہہ سکتے ہیں ہم سے تو آپ پوچھے ہی نہیں کیونکہ ہم تو بہت اچھے جا رہے تھے اور اور اچھے ہو جاتے ہیں اگر ہمیں ایک سال اور دیا جاتا ہم اپنا وقت مکمل کرتے لیکن ہمیں ہٹا دیا ہے تو ہم سے تو سوال ہی نہ کرے ہم تو مظلوم ہیں یہ فیکٹر ان کے حق میں ہے لیکن ان کے مخالف کیا فیکٹر ہے مجھے لگتا ہے ان کے مخالف یہ فیکٹر ہے کہ ان کی کوئی کلیر کٹ سٹریٹیجی سمجھ نہیں آ رہی ہے عوام اور ان کے خاص طور پر جو حمائیتی ہیں ان کے اندر ایک تشویش موجود ہے کہ خان صاحب لانگ مارچ کا چھے روز کا اعلان کر کے پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں دوبارہ اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی چیٹ چل رہی ہے پسے پردہ کوئی مضاترات چل رہے ہیں تو عوام میں اس بات کو لے کر تشویش ہے اور ایک اور بات کو لے کر تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو یہ فل تھوٹ لیکن قومی اسیمبلی سے استیفے دے رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا مطلب اگر وہاں امپورٹڈ حکومت ہے قومی اسیمبلی میں تو پنجاب میں کیا لوکل حکومت ہے کے حمایتیوں میں اس کی ایک acceptance بہت بہت کم ہے تو یہ منفی اثر ہے پی ٹی آئی کے لیے دیکھنے والا ظاہر ہے وقت بتائے گا کہ کیا کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ صرف فیکٹرز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کن کے حق میں ہیں کن جماعتوں کے اور کون سے فیکٹرز ان کے مخالف ہیں رومی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا پنجاب میں معیشت کی جو صورتحال ہے اس وقت اب تر دیکھئے ابھی تو یہ بہت قبل اس وقت ہے کہنا ہے کہ معیشت کا فائدہ ہوگا یہ کچھ زیادہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اس چیز کو اس حد تک تاثر کو پھیلا دیا گیا ابھی اس حکومت کو آئے بے بمشکل دو مہینے بھی نہیں ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو جب پی ٹی آئی کی حکومت ہی تو اس وقت تو یہ سب کو کہا گیا تھا کہ دی چھے مہینے ان کے اوپر کوئی تنقیدی نہیں ہونی چاہیے مصبت رپورٹنگ ہونی چاہیے یہاں پر ایک یہ روجہان ہو گیا کہ ابھی وہ مطلب انہوں نے چاردیس حمالات اور روزانہ ڈالر کی جو دو روپے پچاس پیسے وہ سوشل میڈیا کی اوپر ایسا اس کو دکھایا جاتا ہے کہ کوئی توفان آ گیا تباہی کی جو ہے لہر آ گیا بھونچال آ گیا دیکھئے یہ جو ابھی سارے اقتماعات آئی ایم ایف کی کہنے پر حکومت نے اٹھائے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ آئے گا اور بہت شدید آئے گا مہنگائی اوپر جائے گی لیکن فیل خال سترہ جولائی تک یہ کہنا کبدس وقت ہے کہ کتنا اس کا اثر ہوگا یقیناً اس وقت جو لوگوں کی آٹے کی اور گھی کی اور روٹی کی قیمت جو انگریز ہوئی ہے تو جو پی ٹی آئی کے اپنی پی ایم ایل 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 کی جو سپورٹ بیس ہے وہ یقیناً اس سے مایوس تو ہوگی لیکن پی ایم ایل 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 کا اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انتخابی مشینری ہے وہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک بہت مضبوط قسم کا اپنا بنائے ہوئے پنجاب میں وسطی پنجاب میں نیٹ ورک اور اس کا یقیناً وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے خان صاحب کا جو بیانیاں ابھی تک جو رہا ہے وہ تو یہ رہا ہے کہ سازش کے طور پر ان کو نکالا گیا ہے امریکہ نے جو ہے وہ سازش کر کے ان کو اتدار سے باہر کیا ہے اور یہ کہ جو لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں وہ کیوں نیوٹرل ہوئے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل جو ہے وہ مویبل وطن نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے اس بیانیے کو بائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ ایک ٹیسٹ ہوگا مہنگائی وغیرہ کے سلسلہ جو ہے وہ اگلے قومی انتخابات جب بھی ہوتے ہیں وہ چھے مہینے میں ہو سال میں ہو وہاں پہ یقیناً آئے گا لیکن زمنی انتخابات میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہوگا یہاں پر جو فیکٹر یہ ہوگا کہ کیا لوگ عمران خان کے نکالے جانے سے غیر مطمئن ہیں ناراض ہیں تو پھر وہ ان کے حق میں ووٹ دے کے ان کی پارٹی کو سپرائز دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایویڈنس سچ سامنے نہیں ہے اب دیکھئے کہ یہ این انتخابات کے دن کیا ہوتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ انتخابات جو پاکستان میں لڑے جاتے ہیں وہ قومی بیانیوں کی اوپر کم ہوتے وہ لوگ جو ریالیز ہوتی ہیں تھانا کی کی لوگوں کے کاموں کی وہ اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو حکومت میں وقت ہوتی ہے اس کا بھی ایک ایج مل جاتا ہے پی ٹی آئی نے اگرچہ کہ بہت سارے انتخابات ہارے تھے پنجاب میں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو الیکشن کی سٹریٹیجی تھی وہ ان کو نہیں آتی تھی ان کے کینڈیٹس اس طرح سے نہیں تھے مشہد اتنے طاقتور بھی نہیں تھے اور لیکن پی ایم ایل این اس کھیل کی کافی حد تک ماہر ہے لیکن یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے سپیکلیٹ کرنا بھی قبل از وقت ہے جی ٹھیک آپ کا بھی پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے فیٹ اف کی گریلس کے حوالے سے مصبت اشارے ہیں کہ اب آکستان فیٹ اف کی گریلس سے نکل جائے گا بریک کے بعد بات ہوگی ویلکم بیک فیٹ اف کا اجلاس برلن میں ہوگا کل سے شروع ہوگا اور پاکستان سے مطالق جو امور ہیں وہ پندرہ اور سولہ جون کو زیر غور آئیں گے کافی زیادہ مصبت اشارے ہیں پاکستان پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے فیٹ اف کی گریلس سے باہر نکلنے کے لیے سجاد مرزا آپ کو کیا لگتا ہے اس بار گریلس سے پاکستان باہر نکل آئے گا فیٹ اف کی ایسے تو ہر بر جب فیٹ اف کی موٹنگ ہوتی ہے یہ ہی اشارے موٹنے ہیں کہ ہم نکل آئیں گے اور ہر بھی اسے میر کی جاتے ہیں ہم اس میں سکر آئیں گے دور کے حال پر موٹنے کے لیے یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے آسے پہلے نمبر نواز شکریہ میں ایک کی گریب سے پیٹ دے موٹنے کے لیے موٹنے کے لیے موٹنے کے لیے تو اس وقت اس کے ساتھ دو زور کالا جا رہا ہے کوئی شک نہیں سیاسی دباؤ ہوگا زور ہے اور اس کے اثر ہیں وہ پیٹ افوز جہاں آئے سیاسی دیو سجاد بیشاہ سجاد بیشاہ آپ کی آواز واضح نہیں آرہی ہے آپ کی طرف دوبارا آئیں گے انہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان فیڈ افیو ڈلے سے نکل جائے گا دیکھیں واقعی یہ بات صحیح ہے کہ ہر دفعہ ہماری طرف سے یہ امید کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی جب یہ حماد اظر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دیکھ رہے تھے پچھلی حکومت میں تو اس وقت بھی انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ ہم نکل جائیں گے ابھی ویسے ہمیں اس لسٹ پر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ جو سب سے مشکل پوائنٹس ہیں ان ستائیس میں سے ہم وہ پورے کر چکے ہیں تقریبا چھبیس پوائنٹس ہم پورے کر چکے ہیں ایک جو پوائنٹ ایک یا دو پوائنٹس یا بڑھ کے ڈیڑھ پوائنٹس جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ جو لوگ ہیں جن کی اوپر تشویش ہے عالمی اداروں کو حافظ سعید صاحب ہے یا لشکر جنگوی یا لشکر تائیبہ یہ تمام جو ارگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف آپ کی عدالت سزا کیوں نہیں دی رہی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بطور اور سوہرین کنٹری ان کو ایکسپلین بھی کرنا چاہیے کیونکہ زاہر ہے ہمارے خوانین ہیں ہماری عدالتیں ہیں وہ اپنے حساب سے ڈیٹیشنز تو نہیں لیں گی نا تہی بہار سے ان کو تو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ ان کو سزا دیں وہ میریٹس پہ فیصلہ کرے گی کیس کا اور کسی بھی ملک میں جو ان کی عدالتیں ہیں ان کو کوئی اس طرح سے بہار سے آپ دیکٹیٹ نہیں کر سکتے گی جی آپ سو اینڈ سو انڈیویجول کو سزا دیں اور سو اینڈ سو ارگنیزیشن کو سزا دیں جہاں تک ویسے ان انڈیویجولز اور ارگنیزیشنز کا تعلق ہے تو وہ پہلے بھی بزارت داخلہ نے ان کو پروسکرائب کر دیا ہے تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے ان کا ہونا نہ ہونا اس وقت ایس بھی سپیک اس طرح سے میٹر نہیں کرتا یہ ایک پولٹیکل لوبی ہے اور اس کو اسی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے مجھے اچھی امید اس طفح اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہے کہ ایک تو خان صاحب تھوڑا انٹی ویسٹ اپنا جو ایک ان کا بیانیا تھا وہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے تو ان کا ٹلٹ وہیں انٹی ویسٹ ہی تھا اس وجہ سے بھی تھوڑا ایک ہمیں لگتا ہے کہ جو یہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں اور خاص طور پر یورپین یونین اور امریکہ ہیں بہت زیادہ کائنڈ نہیں تھے خان صاحب کی حکومت کی طرف تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے انہوں نے ہمیں ہمیں انہوں نے اس لسٹ میں رکھا ہوا تھا لیکن یہ جو حکومت ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب فوری طور پر امریکہ کے ایک طویل دورے پر گئے ہیں پھر وہ یورپین یونین بھی گئے ہیں انہوں نے کچھ ملاقاتیں کیے ہیں اچھے دورے کیے ہیں کچھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کیے ہیں بطور وزیر خارجہ تو اس وجہ سے مجھے امید لگ رہی ہے کہ شاید ان کا ایک جو ہماری طرف ایک ان کا انجیسٹر تھا پچھلی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ بہتر ہو جائے گا لیکن یہ میں ساتھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ہماری کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ سے صحیح ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے انہوں نے ہمیں صرف اور صرف سٹرکٹلی ان ستائیس کرائیٹیرین پر جج کرنا ہے کہ ہم وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر میرے حساب سے ہمیں ڈیڑھ سال پہلے اس لسٹ سے نکل آنا چاہیے تھا تو یہ انصاف نہیں ہے یہاں پر اگر اگر میں ایسے اس کو دیکھوں اوبرالل ٹوٹیلٹی شہزاد چودری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار خاص سے مصبت اشارے ملے ہیں گو کے بیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے مصبت اشارے ملتے ہیں لیکن اس بار آپ کو لگتا ہے باکستان گرلے سے نکل جائے گا اچھے دیکھیں ایک تو ہمیں یہ بڑا کلیرلی ہمیں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا پڑے گا اور بتانا چاہیے یاد کرانا چاہیے کہ جب ناغ یارہ ہوا نائن الیون ہوا جس کو نائن الیون کہا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ یونائیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن تھی جس کے تحت یہ پیٹف کا نظام عمل میں آیا یہ خامخص سے کسی ویسٹرن گورنمنٹ نے یا کسی اور نہیں اقوام متحدہ نے یہ لاغو کر دیا ان تمام لوگوں کے جو سگنٹری تھے اس ریزولوشن کے جو کہ نائن الیون کے بعد آئی اب وہ اب ویلڈ ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے لیکن ہم نے سائن کیے جس کے بعد یہ ٹویل سکسی سیون ریزولوشن کے بعد پیٹف عمل میں آیا اب جب پیٹف عمل میں آیا تو دو چیزیں بہت ضروری تھیں ایک ٹیرر پائنانسنگ اور دوسری منی لانڈرنگ ان کو روکنے کے لیے آپ کو لیگل اپنے انیشیٹیوز یا وہ سٹپس لینے تھے اپنے ملک کے قوانین کے اندر میرے کے حال میں بہترین کام ہوا کہ فیٹف نے منیٹر کیا کہ آپ کے جو لوپ ہولز ہیں آپ کے لیگل لکوناز ہیں لوپ ہولز ہیں آپ کے قوانین کے اندر ان کو آپ بند کیجئے اور ہمارے اوپر انہوں نے زور لگا کے رکھا کہ آپ یہ قوانین اپنے ٹھیک کیجئے اور لے کے آئیے جس سے کہ جو لوگ تاکہ یہ جو رستے ہیں کھلے ہوئے منی لانڈرنگ کے اور ٹیرر پائننسنگ کو رکا جا سکتے ہیں ٹیرر پائننسنگ ہے سچ نہیں ہوتی لیکن جب پیسہ منی لانڈر ہوتا ہے پیسہ لانڈر ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا لگتا کہ وہ کس کام کا اور کون استعمال کر رہا اس کے اندر پھر یہ آیا معاملہ جو کہ ابھی مونا کہہ رہی تھی جس کے اندر کچھ ایک دعا تنظیموں کا ذکر آیا کہ وہ چونکہ ان کو ڈیکلیئر کیا گیا انٹرنیشنل ٹیررس تو ان کی فنڈنگ جو ہے اس کو آپ دیکھیں چیک کریں اور کیا ان کو بھی فنڈنگ باہر سے آئی اور اگر آئی یا ان کے اندر فنڈنگ انہوں نے خود باہر کی تو ان کو سزا دینے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ منی لانڈرنگ کے اندر جو لوگ انوالڈ ہیں ان کی بھی سزائیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک دو تنظیموں کی بات ہے منی لانڈرز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت اوپن ہے اس میں ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹ اگر ہم نے کیے اور ایک پوائنٹ چھوڑ دیا تو وہ یہی پوائنٹ ہے کہ ہم منی لانڈرز کو اور ان لوگوں کو جن کو کہ ذکر کیا مونہ نے ہم سزائیں ابھی تک نہیں دے سکے ہماری عدالتیں نہیں دے سکیں تو یہ پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہم نے سائن کیا ہے اور ہماری اوپر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اس کمیونٹی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں گلوبل کمیونٹی کا تو پھر اس ہمیں اس کو تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرا خیال ہے اس کا اگر ہو جاتا ہے اس کا جو میرا خیال ہے کریڈٹ ہے وہ حماد عزر کو اور باکر رضا کو جاتا ہے جنہوں نے بہت تندہی کے ساتھ اور ہماری منسٹری فور لاو ان لوگوں نے بہت تندہی کے ساتھ اس کام کیا اور اس کو پھر آہ قوانین بنائے اور ان کو پاس کروایا اور اس طریقے سے ہم فیٹ اپ کے وجہ ستائیس میں سے چھبیس پوائنٹس ہم نے ان کو فالو کیا تو اللہ کرے کے ہو جائے پاکستان بڑا سرکھ روح ہوگا اس چیز سے اگر یہ کرے گا اور ہمارے قوانین میں بہت بہتری آئی ہے ہاں یہ اب ہماری عدالتوں کا کام ہے کہ آیا ان میں اتنی جان سکت ہے کہ وہ ان قوانین کے تیاد سزائیں دے سکتے ہیں جی سجاد بنی صاحب یہ میں اپنی بات پہلے کافی حد تک بیان کرتا ہوں مجھے نہیں پتہ کتنی اونر ہوئی کتنی اونر نہیں ہوئی لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک سیاسی کھیل کھیلا گیا ہے انڈیا اس میں شامل ہے پہلی بات جب ہم فیٹ اپ میں شامل ہوئے تھے شاید روح اس نے ہماری اس وقت حمایت نہیں کی ہماری کو مدد نہیں کی ہمارے تعلقات ایسے تھے اس وقت صورتحال بات میں بدری ہوئی ہے عالمی حالات میں بدری ہوئی ہے بہت سے چیزیں ہیں جو لاپ پورے کرنے چاہیے ستائیس قوانین کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں چھبیس ہم نے پورے کر دیئے تھے اس کے بعد ساتھ اور تھما دیئے گئے اب چونتیس پوائنٹ ہے جس میں بتیس پر ہم نے پورے کی ہو گئے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے کہ ہاں کے بعد آتے ہیں گا آپ نے بہت چاہ کیا ساتھ اور پکڑ رو ایک پھرہ اور اس پھرے کو حل کرنے کی کوشش کرو تو یہ صورتحال اس وقت یہ ہے اس وقت جو میں بہت اہمیت دیتا ہوں کہ ہمارے آلہ فوجی قیادت کا جو روس کی قیادت کے ساتھ ایک سٹیٹیٹک ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے اس کو میں بہت اہمیت دے رہا ہوں اس دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے ہم نے کہا کہ ہم کوئی ڈنڈا لے کے آجیں گے چین کے ساتھ آپ کے ساتھ حملہ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹ کو یہ پیغام بھی گیا ہے کہ اگر تم نے حد سے بڑھ کر کوشش کی ہمیں ہمارے ہمیں پینلائز کرنے کی ان قصوروں پر جو ہم نے نہیں کیا ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دوسرے بلاک کے لیے کہ ہمارے آپ پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں آدمی سیاست اس پر چلتی ہے آدمی سیاست کھوڑا چلتی ہے آپ کہتے ہیں حکیم سعید کو پھانسی لگا دو آپ کہتے ہیں فلان کام کر دو آپ کا تعلق کیا اس بات سے آپ کہتے ہیں کہ ہم ماتوں ہم نے کہہ کر لیا ہے کی آپ یہ فلان فلا لوگ جو ہیں منی لانٹرین کر رہے تھے آپ کے فلان فلان لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے تھے گو نہیں کر رہے تھے ہم نے بہت سے اکوانی نے ایسے پاس کی ہیں فیٹ اف쪽 کے نام پر جو نہیں پاس ہونے چاہیے تھے میں اس کو بیش نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم نے اپنے ساتھ کچھ تھوڑی سی زرارتی کیے ہم جکے ہوئے تھے ہم اب بھی جکے ہوئے ہیں ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ آئی ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ فیٹف کے ساتھ ہمیں ملے فیٹف نے پہلے بھی ایک بار شداد چورج صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ اس واقعے کے بعد اس کو بنایا گیا تھا اس کے بعد ہمیں ایک بار رکھا گیا تھا اس میں اور رکھا گیا تھا پھر ہم نکل آئے تھے اس میں سے یہ عمومن ہوتا رہا ہمیں ایڈم بم کے بارے میں بھی سکورٹیز لگی پھر اس میں نکل آئے ہم یہ ساری سکورٹیز اور سارے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ انٹرنیشنل پرکیس سے گلد گھومتی ہیں اور اس کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ سارا ہمارا ایک قصور ہے ہمیں نے جو کچھ کیا کریا ہے ہمیں قصور ہوا رہے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا اچھا ہے اپنا اقساب کرنا بھی اچھا ہے لیکن اقساب کرنے کا مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو غدہ تسلیم کر رہے اور یہ سمجھے کہ دنیا ساری ساری بہت رہی ہے جی رضا رمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آہ کافی زیادہ خبر ہے پاکستان اس بار ایف ایٹ ایف کی گریلیس سے نکل آئے گا ایسا ممکن لگ رہا آپ کو جی اللہ کرے گے پاکستان ایف ایٹ ایف کی گریلیس سے نکلے اور یہ معاملہ ختم ہو لیکن جیسے آپ کو پتائے کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے بہت ہی کنسرٹڈ اور مربوط طریقے سے آہ تمام کی تمام شرائط جو ہیں ایف ایٹ ایف کی ان کے اوپر کاروائی کی ہے اور اس کا اطراف پچھلے جو اجلاس ہوئے ہیں فائنینچل ایکشن ٹاس فورس کے مختلف اس میں اس کو اکنالیج بھی کیا گیا ہے میرے خال سے معاملہ جو ہے پچھلے اجلاس میں ایک یا دو شرائط جو ہوتی ہیں وہاں پر آ کر لٹک گیا تھا اور شاید وہ ابھی معاملہ پوری طرح ریزول نہیں ہوا وہ پاسچلی ریزول ہوا ہے اور وہ بیسکلی یہ جو تھی انتہا پسند تنظیمیں یا وائلنٹ جو گروپس ہیں ان کے بارے میں تھا اگر جا کہ پاکستان نے اب اس پر بھی کاروائی کر کے بہت سرے ان کے جو آہ لیڈرز یا آہ جو ان کے آہ تھے آہ امپورٹنٹ آہ کرتا تھا 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 لوگ ان کو سزائیں بھی دی ہیں آہ جل میں بھی ڈالا ہے تو امید ہے کہ اس کو بھی آہ ریکنائز کیا جائے گا آہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید ابھی گریلس سے ایک دم آہ جو ہے وہ نکالا جائے گا پاکستان آہا یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام منظور ہوتا ہے دیگر ہمارے تعلقات مغربی دنیا سے دوبارہ سے آہ اثر نو استوار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ان تعلقات میں گراوٹ آئی ہے خصوصاً امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر یقیناً ایک راہ بن جائے گی آہ پاکستان کی آہ مکمل طور پہ اس آہ فیٹف کے چنگل سے نکلنے کی آہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر آہ کاروائی ایک سال میں یا جو بھی ان کے واس ٹائی میں کر سکتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ حکومت کی توجہ ظاہری بات ہے اس وقت جو ہے وہ آہ معاشی صورتحال پر ہی رہے گی آہ مرتقز اور آگلے آگلے جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے اوپر ہی رہے گی تو یہ آہ ایک ایڈیشنل کام ہوتا ہے جو کہ میرے خال سے آہ شاید جو اس کے بعد الیکشنز کے بعد حکومت آئے وہ زیادہ اس کے اوپر کر کے جامعے جو مزید پالیسی سازی یا کچھ اور کا اگر قانون سازی رہ گئی ہے گرچہ کہ آپ نے کہے کہ قانون سازی کے تو آپ کو لگتا ہے فیلحال ایسا نہیں ہونے لگا جی مجھے لگتا ہے کہ فیلحال مشکل لگ رہا ہے جی میں ناممکن تو نہیں کہوں گا یہ چیزیں لیکن مشکل ضرور ہے جی بلکہ ٹھیک آپ کا بھی پوائنٹ ہے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی کہہ رہی ہے حکومت جانے کے ارمان پی ٹی آئی کے ہیں یا یہ سب خود فریبی پر مبنی ہیں کتنا ان معاملات میں حقیقت ہے اس میں بریک کے بعد بات ہوں ویلکم بیک ایک بار پھر سے ویسے تو جب سے ہی حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کی جانے کی باتیں کر رہی ہیں اس بار پھر سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فرنڈ چل رہا ہے حکومت جانے کا اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے بھی آج بجٹ کے حوالے سے بیان دے کہ بجٹ آنے کے بعد لگتا نہیں حکومت زیادہ دے ٹھہرے گی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیساکیوں کا سارا ہے ورنہ حکومت چلی جائے یہ باتیں پی ٹی آئی کے ارمان ہیں رضا رومی صاحب یا حقیقت پر مبدی باتیں بھی ہیں یا پھر یہ سب خود فریبی ہیں نہیں نہیں دیکھئے ارمان تو ہر اپوزیشن کی ہوتے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ ہو اس کو کہتا ہے الیکشن میں ابھی آپ نے کہا پچھلی جو اپوزیشن پارٹیز تھی انہوں نے تحریک عظم اعتماد کا سہارا ہے تو یہ تو ایک لیجیٹومٹ اور ایک جمہوری بات ہے جمہوری طور پہ اپوز کرنا لیکن یہاں پر جو مسئلہ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہ کہ پہلے ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ جی ہم سڑکوں پہ آ کر اتجاج کریں گے لانگ مارچ کر کے بیٹھ جائیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہوگی وہ والا پلان تو لگتا ہے کہ اب وہ فیل ہو گیا ہے پی جی ایڈ گیا آپ کوئی نیا پلان ہی سوچ رہے ہیں خان صاحب میں شور جو وہ ملاقاتیں میل ملاقاتیں کرنا ہے جو ان کے رابطے ہو رہے ہیں مختلف اہم لوگوں سے اور اپنی پارٹی سے اور سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں سے تو وہ یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی اب اگلا کیا مرحلہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کریں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اب بہت مشکل ہے اس نئے الیکشن پر فل فور جانا اور اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ مائدہ ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگرچہ ہم نے بہت شرائط پوری کر دی ہیں اب ایم ایف بھی جو ہے وہ پرٹ دول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی اور بھی چیزیں کریں تو پھر ہم آپ کو وہ مائدہ جو ہے اس کی توسیق کریں گے تو اگر پاکستان میں نئے الیکشن اعلان ہو جاتے ہیں فرض کیجئے تو ایم ایف پھر یہ سوال اٹھائے گا حبومت پاکستان سے ریاست پاکستان سے کہ آپ ایک بار پھر آپ کے ہاں سیاسی جو استحقام ہے وہ نہیں آرہا اور اگلی کیا زمانت ہے کہ اگلی گورنمنٹ الیکشن کے بعد آ کر ان مائدوں اور ان شرائط پر عمل درامت کرے گی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلی جو شرائط تھیں جو عمران خان صاحب کی حبومت نے خود دستخت کی ہے اس کی اوپر اور یہ جو تیل کی سبسیڈیز تھی ہیں انہوں نے ختم کرنی تھی لیکن فروری میں وہ انہوں نے اسے انکاری ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے ذمہ کیوں لوں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نکالے جا رہے ہیں تو اب اگر وہ آئی ایم ایف اس ایکسپیرینس کے بعد جو ہے اس کا پھر آئی ایم ایف نے اظہار بھی کیا انہوں نے کہا ہم نہیں یہ ہم جو ہے یہ مائدہ آپ کے ساتھ کریں گے اب پھر نئی گورنمنٹ آئی اس نے اب امپلیمنٹ کر دیا اب ان کو مزید قیمتیں بڑھانی ہے تیل کی کیونکہ سبسیڈی جو ہے وہ مستقل ختم کرنی ہے تو پھر یہ تو ان اس غیر سیاسی غیر یقینی سیاسی صورتحال میں آئی ایم ایف کا پروگرام کھٹائی میں پڑے گا آئی ایم ایف کا پروگرام اگر کوئی بہت اچھا میں زیادی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن میری زیادی رائے کیا ہے ترکتی ہے وہ پاکستانس کا سوال ہے پاکستان کی بقا کا سوال ہے کیونکہ اگر آپ کا وہ پروگرام ہوگا ڈالر آئیں گے ڈالر سے آپ امپورٹز کا تیل خریدیں گے اور آپ کی آپ کی معیشت اسٹیبلائز ہوگی اس لیے یہ خود فریبی اس لیے پی ٹی آئی کی یا امینات خان صاحب کی کہ اس وقت کوئی بھی فریق طاقت پر فریق جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں انارکی ہو یا جو ہے عدم استقام دوبارہ سے ہو یہ ڈیڑ سال بعد ہی جو الیکشن کی ڈیو ڈیٹ ہے وہی پر ہی الیکشن ہوں گے اس وقت خان صاحب لڑیں اور اپنا بیانیاں لے کے آئیں اور جیت گیا جائیں تمہارا اقتدار میں شہزاد چودی صاحب جو ارمان ہیں حکومت جانے کے پاکستان تحریک انصاف کے ان میں کچھ حقیقت بھی نظر آ رہی ہے آپ کو یا پھر خود فریبی پر مبدی ہے دیکھئے حکومت جانے کے ارمان جو اپوزیشن کے ہوتے ہیں وہ کبھی خود فریبی نہیں ہوتی اس کی دو بجوہات ہیں ایک تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ حکومت گر جائے کسی بھی اپوزیشن کی جس طریقے سے آپ نے پشلی اپوزیشن کو دیکھا کتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ایک سٹنگ گرمنٹ کو اٹھایا تو یہ تو ان کا ارمان تھا تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اپوزیشن کو کسی بھی حکومت کے جانے کے بعد الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اس لیے وہ ارمان نہیں ہوتا وہ ایک حقیقت پسندی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کسی اسی سٹویشن کے لیے لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ حقیقت پسندی ہے یا حقیقت کا یہ ہو سکتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ حقیقت کا روپ اس لیے دھار سکتی ہے جو ہمارے معاشی معاملات ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جو سخت سٹنجنٹ کنڈیشنز ہیں اس بجٹ کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا آپ سے اس لیے کہ آپ نے جو ریلیف یا جو اس کے اندر جو جو سہولتیں پر حام کی ہیں وہ آئی ایم ایف پسند نہیں کرے گا اور اگر آئی ایم ایف ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا تو یقین مانئے جس کی بنیاد ہی آئی ایم ایف کے ساتھ تعلق کے اوپرہ پورا بجٹ اس پر بیس کرتا ہے پورے کا پورا بجٹ تو جب وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ حکومت اور اس حکومت کی جو معیشت پاکستان کی معیشت بلکل جو ہے وہ دھانے پہ پہنچ جائے گی خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی بلکل کھائی میں گرنے کے ہم بینکرپ ہونے کے اس طرح بہت بلکل ایج پہ پہنچ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جب ایسی سیچویشن آئے گی تو پھر یہ جو حکومت ہے یہ میں نے بہت پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ حکومت خود اپنے ہاتھ سے ٹاول تھروئن کرے گی یہ خود اپنے آپ کو گیب اپ کرے گی یہ کہے گی ہم یہ وزن نہیں اٹھا سکتے واقعی میں یہ حکومت اس پل حال اس قابل نہیں ہے کہ وزن اٹھا سکے ایک گیون ٹائم ہے اس ٹائم تک یہ چلانے کی کوشش کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز جلدی ہوں گے یہ حکومت جائے گی کیونکہ اس حکومت کے اندر وہ بس نہیں ہوگا اور میں رضا رومی نے تمام چیزوں کا ذکر کیا جو کہ کیا بجوہات ہیں کس طرح سے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس حکومت کے رستے میں جس کی بنیاد پہ اور البتہ انہوں نے یہ کہا کہ طاقتور جو ہیں وہ بچا جائیں گے میرا خیال ہے طاقتور اس صورت میں بچائیں گے نہیں وہ کہیں گے یہ الیکشنز جب آ گئے تو اب آپ اس کو کر دیجئے اور میرا خیال ہے کہ یہ ارمان اس پر سے مجھے حقیقت ہی نظر آتا ہے سجاد میری صاحب آپ کو بھی یہ جو ارمان ہے پی ٹائی کا یہ حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے یا یہ باتیں سب خود فریبی پر مبنی ہیں دیکھیں بھائی یہ ہے کہ حکومت مجھے حقیقت کچھ کرتی آپ نے سرکوں کے اکمت کے حملی اتھیار کی تھی سرکوں پر اتجاز کرنے کی قید پر اتجاز کی تھی اور بے سرپات پر رکھی تھی کہ عمران حالی اتران ہے یہ ایک ایسال ہے اور اس کے زور پر لوگ اس کو ووٹ کرنی آئیں گے مہنگائی کا تو نقشہ آپ نے کھیتا ہے کہ اس کے مہنگائی میں تو آپ خود فسے ہوئے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کیونکہ مطلب سے آئی ہے بڑی ہے تو اس کو نقشہ جائیے تو یہ جو سینریو ہے یہ بہتا ہوا جہاں دکھائی دیتا ہے اور اس کا اثر یہی ہوگا کہ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا ان کا بھی یہی مسئلہ تھا تو شاید یہ اس کو اس کو کرا سکتے ہیں لیکن اثر مسئلہ یہ ہے اس کا ساتھوں نے کیا فیصلہ کیا ہے پورا نہ مانیے گا کیا فیصلہ کیا ہے ایک زمانے میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں پورا بھبت پورا کریں گے کہ دس دن کے اندر سوڑ دی جائیں گے پھر ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ کرا لیے جائیں گے اشارہ سے شروع ہو گئے یہ اشارے نہیں ہیں وہاں کو انگیج رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ کنبر میں الیکشن کرا رہے ہیں آپ اپنے بہت لیں ایک ایٹیٹیوڈ بدلے وہ کچھ ایٹیٹیوڈ بدل گئے بہتیاں بدل گئے وہ کامت کوشش کر رہے ہیں ان کو انگیج رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی بات بھی پہنچی جائے اکیٹوبر نومبر میں الیکشن کرانا کم اور سم حکومت کے لیے شروع نہیں ہے اس لیے کہ مہنگائی کی جگہ پھر مہنگائی بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کا تمپیار سے کے لیے رہیں گے دوسی بات یہ ہے کہ پارسی شروعوں کو بھی یہ محلوب ہو گیا ایٹیوڈی بدل گئے اگر آپ آپ اس کے لیے تو انٹیرم حکومت آگے گی ہے بات سے ٹھیک کہیں کہ انٹیرم حکومت کا بات کرتے ہوگا کہ پاکستان کو دیواری اقرار دے جائے جائے کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے ایک انٹیرم حکومت کے ساتھ آنے والے ظنوں کے معاشرین حامدہ ٹھیک کرنے کی تیار نہیں ہوگی جنانکہ آپ کو اس حکومت کو بقت دینا پڑے گا اور یہی بہتر ہوگا کہ یہ حکومت اپنا بقت ہے ہارے یا دیتے یہ اس کو دوار نہیں ہے اور اگر عمران کہاں ہی اس کا برینڈ چلتا ہے اس کا برینڈ چلتا ہے کرنے دیجئے اور کامیاب ہونے دیجئے گا لیکن یہ سکنا کہ اس وقت ان حکومت کو کہا جائے کہ ابھی الیکشن کرانو یہ مشکل ہو ایک زمانے میں اگر چلیے تھی آپ کے بیار ہی نہیں کریں جی ٹھیک منا آپ کے سمجھتی ہیں پاکستان دیریک انصاف کے حکومت جانے کے ارمان حقیقت یا خود فری بھی دیکھیں معیشت کی اگر حالت دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی حالت تو اس وقت کافی کشیدہ ہے اور ہمارا ملک بہت زیادہ ہمارے پاس ریزرز نہیں ہے جو ہمارے پاس پیسہ رکھوایا ہے وہ فرینڈلی ممالک نے رکھوایا ہے جو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو حقیقی طور پر اراؤنڈ فور بلین دولرز کے ہمارے پاس ریزرز بچے ہیں اور اس میں سے بھی کچھ ڈیٹ پیمنٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پات سو ملین اور مزید کم ہوئے ہیں پچھلے ہفتے تو اس لیے اب صورتحال ہمارے سامنے ہیں اچھا اس حوالے سے شاہد خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ کل تھے پروگرام پہ تو ان سے پوچھا تھا میں نے تو وہ اگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے ابھی جو میر صاحب نے بھی کی نا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں اور اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے تو ابھیسلی ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور ایک انٹریم سیٹ اپ آئے گا وہ پوری سیٹ اپ کے ساتھ کون مطلب کوئی انسٹیٹیوشن ہے کون لینڈنگ ایجنسی ہے کون سا آئی ایم ایس ہے جو کہ کوئی ڈیل کرے گا نہیں کرے گا ابھیسلی کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس لیے اس وقت ایسا محرومت اور جو مجھے ان کی بات سے بھی تاثر ملا حکومت اس وقت ڈیسپرٹ ہے کہ آئی ایم ایس کے ساتھ جو پروگرائم ہے وہ ریزیوم ہو جائے کسی طرح سے چاہے اس کے بدلے پیٹرول میں اضافہ کرنا پڑے پیٹرول پہ کسی طرح کا ٹیکس مزید آئیت کرنا پڑے عوام پہ پوچھ پڑے سبسیڈیز مزید ویڈراؤ کرنی پڑے عوام پہ یہ جو ایون بائی دوئے میں بتاؤں یہ جو سیلوریز اور پینشنز بھی جس کا اعلان کیا گیا ہے بجٹ میں جو ابھی تک تجاویز ہیں وہ بھی ابھی تک سبجیکٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیز پر اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری باتچیز چل رہی ہے ایس بھی سپیک چل رہی ہے ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے اگر ان سے ہمیں گو اہیڈ مل جاتا ہے صرف اسی صورت ہم وہ بجٹ میں عوام کو ریلیز دے پائیں گے خدا را خواستہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے یہ آپ جو عوام کو ریلیز دینے جا رہے ہیں آپ کے پاس تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بات صاف صاف بتا دوں کہ حکومت کے پاس اس وقت فائنانشل وہ مسئل نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ifs and buts کریں ان کو آئی ایم ایف کی بات جون کی تو ماننی پڑے گی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پر جو جتنی جمام جماتے ہیں ان کے اندر ایک consensus موجود ہے کہ اگر ہم اس کے بدلے ہمارے اوپر سیاسی اس قدر بھی بوجھ آ جائے کہ ہم اگلا انتخاب بھی جو ہے وہ ہار جائیں یا دنی انتخاب میں ہم perform نہ کر پائیں عوام میں ہماری مقبولیت کم ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ہم لوگ اثر mind نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل دیوالیا ہونے کے ہم لوگ ورچ پہ کھڑے ہیں تو اس وقت ہم نے یہ کسی طرح سے روٹنا ہے اس کے بدلے جو دیگر چیزیں ہیں دیگر جو اس کا backlash آئے گا وہ دیکھا جائے گا وہ اس قسم کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو desperate times ہیں اس سلسلے میں ظاہر ہے خان صاحب بھی اپنا وہ full throttle کھیل رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان حالات میں بھی انہوں نے کابو نہیں کر پائے اور آئی ایم ایک کو نہیں منا پائے تو ان کی حکومت چلی جائے گی میرا خیال سے حکومت ان کی نہیں جائے گی اس کی وجہ یہ بات صحیح ہے کہ ٹیکنو کریٹس اگر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی لینڈنگ ایجنسی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی اور لینڈنگ ایجنسی کے بغیر ہمارا ایک دن کبھی آئی ایم فوری ٹو سے اس وقت گزارا نہیں ہے معاشی جائے گی ٹھیک آپ نے کہا آپ کو نہیں لگتا حکومت جائے گی ایک اور مختصر جواب لینا چاہوں گا اسی سوال کو لے کر شہدہ چوئی صاحب پہلے آپ بتائے گا عمران خان صاحب ایسے بیک فوٹ پر ہی رہیں گے کچھ عرصے کے لیے مزید یا پھر وہ جس طرح حکومت کو دیکھ رہے ہیں مزید مہنگائے کرنی پڑ رہی ہے جیسے مونہ صاحبہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے جو منوان مطالبات ہیں انہیں ماننا پڑے گا یا پھر وہ مزید پریشر ڈالیں گے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے بیک فوٹ پہ تبھی تک نہیں دیکھا نہ وہ بیک فوٹ پہ آئیں گے جیسے وہ لانگ مارچ کا کہہ کے ابھی فیلال رک گئے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہاں وہ انتظار مختلف وجوہات کے بنا پہ کر رہے ہیں وہ اب زمنی انتخابات ہو جانے دیجئے نظر آ جائے گا لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ان کے گرد پھندہ ہے ہمارے پورے ملک کی معیشت کے گرد کے بدقسمتی سے اس سے کسی کی جان چھٹ نہیں سکتی تو میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا بلریبیلٹی ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ جنرال علومی کہہ رہے تھے اس گورنمنٹ کے ساتھ آئے میں اب تیار نہیں ہے کہ مجھے کیا پتا کہ تم نے میں وعدہ کروں گا تم سے معایدہ کروں گا تو اگلی جو گورنمنٹ آگی تو تمہاری ہوگی یا کسی اور کی ہوگی یہ انڈیریکٹ پریشر ڈال کے اگر کسی سے یہ مروانہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو رہنے دو اور اس کو پھر بعد میں جتوا بھی دینا ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے پاکستان بہت مار کھا چکا ہے اس سے زیادہ اور ہم مار میرا خیال میں کھانے کے کام نہیں ہے اگر الیکشنز ہی اس کا حال ہے تو الیکشنز ہی کروائیں گے چاہے ہمیں مانگ تانکے اپنے آپ کو بچانا پڑے اور اس کے بعد پھر جا کے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو آکے لے کے چلے آگے میری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹھہراو تھوڑا سا عمران خان صاحب اس وقت اپنی احتجاجی سیاست میں لے کر آئے ہیں وہ اس حکومت کے از خود فیصلے فیصلوں کے نقصانات کا انتظار کر رہے ہیں جیسے آئی ایم ایف کے فیصلے ہیں آئی ایم ایف کی دانیب سے منوان فیصلوں پر عمل درامت کرنا ہوگا اس کا نقصان حکومت کو ہوگا یا پھر عمران خان صاحب مزید پریشر ڈالیں گے بیک یہ عمران خان گولر ہے ان سویم بھی کرتے ہیں جپر بھی ماتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے بانسور بھی ماتے تھے مگر بیٹسمنٹ کے طائق پر وہ احتجاج سے کھل دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فرنٹ فکر پر کھلے ہیں کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے اور اچھی طرح وہ جانتے ہیں کہ اس کے طائق بھی کیسے ہوا کرتے ہیں بورڈ آدمی ضرور ہیں جب وہ اوپر آتے ہیں انہوں نے کھیلا تو اس نے کھیلا تھا اس طرح اپنی ٹیم کو جپادت سے بچائیں اس لحاظت سے دکھا جائے تو عمران خان فرنٹ فکر پر اس وقت نہیں آئیں گے جب انہیں نظر آئے کہ اس کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آئی یہ ان کی سیاسی حکمت حملی ہے رومی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں حکومت کے غلط فیصلوں کا جی بالکل غلط فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام کب سڑکوں پہ نکلتے ہیں مہنگائی کی نئی لہر کے خلاف اگر وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو ایک جلا مل جائے گی ان کی سیاست کو کیونکہ خود تو وہ لوگ لا نہیں سکے تھے اسلام آباد میں جو بھی حکومت نے بھی سختیاں کی تھی اور پنجاب کے عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا کے پی میں تو ان کی گورنمنٹ ہے تو وہاں سے تو وہ لوگ آ گئے تھے پنجاب میں کوئی انٹریسٹڈ نہیں تھا لانگ مارچ میں اور یہی وجہ ہے کہ پچھلا جو پلان تھا وہ پٹ گیا ہے اب وہ نئے پلان کی تیاری کر رہے ہیں اب دیکھئے نئے پلان کی تیاری خان صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اہم شخصیت آج وہ ہے کوئی اہم شخصیت ان کے پیچھے نہیں ہے اس لیے وہ پلان فیلال نہیں چل رہا جیسے کوئی مل گئی اہم شخصی ہے تو بھی پلان بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا بلکل ٹھیک رضا رومی صاحب مونہ عالم صاحبہ شہزاد چہہدری صاحب سجاد میر صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود تھے آپ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ